سر میں موڈی سرکار کے کام کاجتی جم کر تاریف کی ساتھی انہوں نے ناغرکتہ سنسدھن قانون کے خلاف پردنسلوں کے دوران ہوئی سنسا کو دیش کو کمجور کرنے کا پریاز کرا دیا بجت ستر کے سمارم پر راستی رامنات کوبن نے کہا کہ ویرود کے نام پر کسی دھی طرح کی سنسا سماج اور دیش کو کمجور کرتی ہے بہرہاں اب اہم مدد یعنی بجت کی بات کرتے ہیں جو کل سنسد میں پیس ہونے جا رہا ہے یہ بجت نئے دسک کا پہلا بجت ہے ایسے میں جنتہ کو خاصی امیدیں ہیں خاص طور سے دلی والوں کو اس بجت سے کچھ زیادہ ہی امیدیں ہیں دراصل فروری میں ہی دلی برحان سماج چناؤں کا دنگل بھی ہے ایسے میں جنتہ کو آس ہے کہ موڈی سرکار 2.0 کے بجت میں کئی بڑے اعلان ہو سکتے ہیں حالانکہ اس بجت سے تقریبا ہر سیکٹر کو امیدیں ہیں ڈیفنس اور ای کامر سیکٹر کو بھی بجت میں کچھ اچھے پیسلے کی سمبھاونا ہے کل جو بجت پیس ہونے والا ہے اس پر کسان، گریب، آم آدمی اور یوہ کے ساتھ ہی مہلاؤں کی خاص طور پر بجت ہے مہلاؤں اس لیے زیادہ صاحب ہیں کیونکہ بجت مہلہ بیت منطری نرملا سیتا رامن کو پیس کرتا ہے ایسے میں وہ ونیا بریگٹ کو اس بجت پر اپنے لیے کچھ خاص ہونے کی امید ہے کھر دنگی بیدھان سوا چنا کے ٹھیک پہلے آ رہے ہیں اس بجت میں پر ہر منطری موڈی کی جنتہ کو کیا بڑی سوگات دیتے ہیں ساتھ ہی نوکری پیسہ اور بزنس کرنے والوں کو ٹیکس میں کیا راہت ملتی ہے آخر نئے دسک کا پہلا بجت کس کے سپنوں کو پورا کرے تھا مہلاؤں گھٹے گی یا بڑی گی کس طرح دستار سے بھی بڑی کیونکہ جنتہ مانگے جواب میں آج کا مدہ بجت ٹونٹی ٹونٹی ہے موڈی سرکار اپنے دوسری پاری میں جنتہ کو کس طرح لکھائے گی کسان گریب اور یوبا کے لیے بجت میں کیا کچھ خاص رہے گا نوکری پیسہ کے لیے آئے کر میں کتنی سکھوٹ ملے گی دیتہ منتی نرمنا سیتہ روان مہلاؤں کو کیا کوئی بڑی سوگات دیں گی یہ وہ تمام سوال ہیں جو بجت پیش ہونے سے پہلے دیش واسیوں کے جہن میں ہیں حالانکہ دلی بھی دھان سوال چناؤں سر پر ہے اور اسے ٹھیک پہلے بجت آ رہا ہے ایسا میں موڈی کے بجت دوہزار بیس کے لوگ روحورت ہونے کی امید بھی کی جارہی ہے دلی میں آپ کو سرطہ سے بیدرخل کرنے کے لیے موڈی سرکار رازدھانی کے ساتھ کی دیش واسیوں کو بڑی سوگات دی بھی سکتے تھا ہے نیا دلسک کا یہ بجت چناؤں کی امیدوں پر کھڑا اترے گا یا نہیں اس پر چرچہ شروع کریں اس کے پہلے دیکھیں ہماری یہ چھوٹی سرکو موڈی سرکار کا بجت دوہزار بیس کسان کے ساتھ گریب اور یوبا کا ہوگا کتنا بھلا نوکری پیشا کو ٹیکس میں ملے گی بڑی راہت سامان ہوگا سستا یا بڑے گی مہنگائی بڑا سوال سپنوں کو کتنا پورا کرے گی موڈی سرکار آم بجت دوہزار بیس کے پیش ہونے کی انترن گھڑیاں پاس آگئی ہیں تھوڑا سی انتظار کے بعد ویٹ منتری نرملا سیتا رمڑ بجت پیش کریں گی بجت آنے میں کچھ ہی سمیں بچا ہے لہٰذا دیش کے آرٹھک سیکٹروں کی دھرکنیں بھی بڑھنے لگی ہیں کسان آکھوں میں راہت کی آس لگائے سرکار کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہیں گریب آم آدمی اور یوہا کو بھی امید ہے کہ بڑے اور کڑے فیصلے لینے والی موڈی سرکار سے انہیں بڑی سوگا ضرور ملے گی بجت دوہزار بیس میں کیا خاص رہے گا خیر اس کے لیے تو تھوڑا اتظار کرنا ہوگا لیکن اس کے پہلے سال دوہزار انتر بیس کا جو آرٹھک سرکار سنسد میں پیش ہوا اس میں دیش کی آرٹھی ویوستہ کو لے کر کئی اہم آکڑے پیش کیے گئے سروے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ویٹ ورش دوہزار بیس اکیس میں جی ڈی پی گروہ ٹریٹ چہ سے چہ دشملہ پانچ فیصدی کے بیچ رہے گی جی ڈی پی گروہ ٹریٹ کو لے کر سرکار کا یہ انمان چوالو ویٹ ورش کے مقابلے شونیہ دشملہ پانچ سے ایک فیصدی تک ادھیک ہے سرکار نے چوالو ویٹ ورش کے لیے جی ڈی پی گروہ ٹریٹ کے انمان کو پانچ فیصدی پر رکھا ہے آج ایک سروے ریپورٹ کے مطابق راج کوشی گروہ ٹریٹ صدی رہنے کا نمار ہے اس کے علاوہ سروے میں سرکار کو پانچ سال میں چار کروڑ روزگار دینے کا سائنس فارمولا سجایا گیا ہے سروے میں کہا گیا ہے کہ میک ان انڈیا بھیان میں اسیمبلنگ ان انڈیا فور ورلڈ کو شامل کیا جائے تو روزگار اور ایکسپورٹ پر بھیان دینے سے سال دوزار پچھلز تک اچھو بیتن والی چار کروڑ اور دوزار پیس تک آج کروڑ نوکریہ دی جا سکتی ہیں اس سے پانچ سیلیے ڈالر کی ایکونومی کے لقش تک تیزی سے بڑھنا بھی سمبھف ہوگا بہرحال دیشواسیوں کے نظر اب بجٹ پر ہے دیکھتے ہیں نئے دشک والا موڈی کا یہ بجٹ کتنا لوگ لبھاون رہتا ہے ساتھ یہ دیکھنا بھی دل سسپ ہوگا کہ بجٹ دوزار بیس سے جنتہ کی اپیش شائیں پوری ہوں گی یا نہیں بیرے ریپورٹ سوراج اکس پر تو آرکھت حالات کے مدینجر نرملا سیترمان اس سرکار کے لیے اب تک کا سب سے چیلنجید بجٹ پیس کرے گی دیکاس در ایک گیارہ سالوں کے نیومتم اسکر پر ہے بوزگاری در چار دستوں کے اچھتم اسکر پر ہے تمام کوششتوں کے باجو مانگ میں تیجی نہیں آ پا رہی سرکار کے ہر کوشش اس کا بوش راجتی ہا جانے تک بڑھتا جا رہا ہے بہر حالات نئے دستک کا بجٹ کیسے رہے گا اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سوروڑے موجود ہیں دو آرکھ بیسے سرکار کی ہیں ہمارے ساتھ ابھی شیخ موڈی جی ہے اور منشتر پاٹی جی ہے آپ دونوں لوگ سوالت ہیں آرکھ بھوپالوں کے جانتار اور بریش پتھگار کے کہگنے کیسے ہیں ساتھ ہی بھوپال اور رائیپور سوراج ہمارے سمالداتوں کے ساتھ جنتہ بھی ہوگی جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی موڈی سرکار کے بجٹ ٹونٹی ٹونٹی سے کیا امید دیں سوالت چھوٹا سا سوال آپ سے ابسکر جی کہ جیسے ابھی جیڈی پی سب سے کم ہے کہا جائے گا اس گیارہ سال میں سفرہ چار وہ امید کی جا رہی ہے دوہزار بیس اکیس نے یہ چھے سو سارے چھے پرستر تک بڑھ جائے گی ہو پائے گا چاہیے صرف کرنا تو پڑے گا مطلب لگتا ناممکن ہے پر کوئی بھی چیز ناممکن ہوتی نہیں ہے اچھلی صرف جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ والا جو بجٹ ہے وہ سب سے چلنجنگ بجٹ ہے اور سچ میں بھی بہت چلنجنگ بجٹ ہے کیونکہ ابھی موڈی سرکار کو چار سال اور بتانے ہیں اس گورنمنٹ میں سرکار میں جو ہمارے پاس دیکھا جائے تو فنڈ ہیں گورنمنٹ کیسے بھی کر کے فنڈز جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ بینا اس کے آپ دیکھیں کہ جوپز کچھ ہوتی جا رہی ہیں جو بزنس ہے اس کا دولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے کہیں مدوں سے بھٹکتی جا رہی ہیں اگر یہ بجٹ پر دھیان نہیں دیا تو پریشانی اب بڑھیں گی گھٹنگی نہیں اور بڑھیں گی بلکل بڑھیں گی جی ڈی پی بڑھ سکتی ہے جی ڈی پی میں نے آپ کو بولا کہ وہ اگر اس طرح سے جو وہ بول رہے ہیں کہ میکن انڈیا میں اسیمبلڈ انڈیا اور جو دوسرے پراؤدھان وہ لے کے آنا چاہتے ہیں اگر وہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے چیزوں کو تھوڑا سا دھیان دیں گے جو ڈیٹا ہے ڈیٹوں پہ جانے کی بجائے گراؤنڈ اس طرح پہ ورکن کی جائے گی تو بلکل بڑھیں گی سر پاٹیز آپ سے یہ سوال ہے جو یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے جو آرکھر سر ویچھر پیش کیا گیا ہے چھوٹا سا اس میں کی چائنیز فارمولے کے تحت یہ چار سے پانچ کروڑ لوگ کو روزگار دے تی سکیں گے دوہزار پچھز تر سمبھا ہے سر چائنیز فارمولے اپلائے کرنے کے لیے چائنیز انفرسٹرکچر بھی ہونا ضروری ہے جو کی چند سالوں میں ڈیویلپ نہیں کیا جا سکتا چائنیز نے جو انفرسٹرکچر ڈیویلپ کیا ہے اس میں اس کے پچیس سال کا اتھک پریاس ہے جو کی فارمولا ہاں ٹھیک ہے سوچنے پہ ویچار کرنے میں کوئی اپتی نہیں ہوتی سوچا کچھ بھی جا سکتا ہے لیکن جی صاحب عشق جی نے بتایا کہ آگے آنے والا سمیں بہت مشکل ہے اور اس میں ویشیس یوگدان رہے گا کہ آپ کا ٹیکس ریزیم کیسا ہوتا ہے آپ کا بیتی پلاننگ کیا ہو سکتی ہے کہ کیسے آپ اس کو پراپر ایمپلیمنٹ کر سکے روجگار دینے کے ساتھ ساتھ کرکی اگائی کے ساتھ ساتھ چونکہ بات ریوینیو کی آتی ہے ریوینیو سے ہی روجگار آئے گا کہیں نہ کہیں ریوینیو آئے گا تو انفرسیکچر ڈیویلپ ہوگا ایسے جو چھوٹے مجھولے ادیوگ ہیں ان کو طاقت ملے گی اب چھوٹے مجھولے ادیوگ کے آدھار پر آگے ریوینیو کا اسٹیٹس بہت اچھا دیکھ نہیں رہا چونکہ پیچھلے کارپرٹ ٹیکس میں انہوں نے ریڈیوز کیا ہے جو کی کارپرٹ ٹیکس ایک طریقے سے لگا لیا جائے تو انڈیا کے لگ بہت ہنڈیٹ پرسنٹ جو کارپرٹس ہیں ان میں سے ٹین پرسنٹ ہے میجر بائکہ نائنٹی پرسنٹ لگو ایوہ مدیوگ ادیوگ ہیں تو لگو ایوہ مدیوگ ادیوگ کے ادھیکتر پروپرائٹرشپ فرمز ہوتی ہیں یا زیادہ روزگاہ جنریٹ ہوگا اور جتنا روزگاہ جنریٹ ہوگا تو ابیس سی بات ہے کہیں نہ کہیں سرکار پہ نوکریوں کا بوجھ کم آئے گا اور ابھی نہیں بڑھے گا مدی جیسے آپ سے بھی اس سوال پھر ہم جنتہ کے بیج چلیں گے رائیپور بھی چلیں گے جنتہ کے بیج محپال بھی چلیں گے آپ اتنے دنوں سے بڑیس پترکار ہیں آپ کئی سالوں سے آپ نے بجج کی ریپورٹنگ کی ہے ابھی چار سال مدی جیسے اب سے بات ہو رہی اس کے پہلے کہ ابھی ان کے چار سال باقی ہے تو ایسی اسکتی میں جو بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں یہ جنتہ کے لئے خجانہ لٹا دیں مجھے لگتا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے پاڑی جی کی جو فسکل جو ڈیپکلٹی ہے وہ پچھلے گیارہ سے سترہ سالوں کے مقابلے اس سمیہ سب سے جیادہ فسکل ڈیپکلٹی ہے اور جو امیدیں ہیں اور جو واسطیوکتہ ہے امیدوں اور واسطیوکتہ کے بیچ میں ویت منتری کو سنتولان بیٹھانا اس سب سے مشکل کام یہ کہنا کی چونکہ دلی میں چناؤ ہے یا بیہار میں آنے والے سمیہ میں چناؤ ہے دیس میں چناؤ چلتے ہی رہتے ہیں لیکن اس بجٹ کا چناؤ سے کوئی لینا دینا مجھے لگتا ہے کہ نظر نہیں آنے والا اور جتنی امیدیں ہم نے اس بجٹ سے باندھ رکھی ہیں میرا ایسا نمان ہے کہ وہ امیدوں پر اتنا کھڑا اتفتا مجھے اس سمیہ جو آرثک سستی کا دور ہے جو سرکار کی آمدھنی ہے وہ ابھی اس فسکل ایئر میں دو لاک کروڑ روپے کم ہونے والی ہے تو ایسی سب ویپریت پرستیتیوں میں کوئی سوچے کہ بجٹ بڑا لوکل بھابن ہوگا اور بڑا لوگوں کو فائدے مند ہوگا مجھے نہیں نظر آتا اور یہ سرکار کنین کی کڑوی گولیاں جنتہ کو کھلانے کی کوشش کرے گی تو شاید کچھ کنٹرول کیا جا سکے گا لیکن یہ صرف لہوانے کوشش کی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کو بہت دککت ہونے والی آنے والے سمیں میں مہنگائی سہیت بیروجگاری سب ساری سوچ کام کو پر چلیے چلتے ہیں رائیپور اور بھوپال اور جنتہ سے پوچھتے ہیں اور ہمارے ایکسپرٹ جو بیٹھے ہیں ان سے ہم جنتہ جو سوال کرنا چاہے گی ہمارے ایکسپرٹ سے ہم بھوپال بھی دلوائیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں رائیپور جہاں ہمارے ستیہ راجپور بھی سمجھے سمجھے موجود ہے ہمارے ساتھ عربی چوہان بھی سمجھے سمجھے موجود ہے جنتہ ہے ان کے ساتھ ستیہ ہم سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہے رائیپور کے مرین ڈرائی میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ عام پبلک ہے اسے جانتے ہیں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کل بجٹ ہو رہی ہے کیا امید ہیں آپ کو بجٹ کیسا ہونا چاہیئے اور آپ کی امید کیا ہے دیکھیں چھے سالوں سے کافی امید لگا رکھی تھی ہم نے پر ایسا لگتا ہے کہ دیش میں پھر چھے سالوں میں ارث نیتی نہیں انرث نیتی چل رہی ہے ابھی ہار پھلار ہم دیکھ سرکار ان آنے والے بجٹ میں کیا کرنے والی ہے سرکار کٹوڑا لے کے گھومتی رہی گی سرکاری اپکرم اسی پرکار سے بکھتے رہیں گے تو میں کہنا چاہوں گا کہ مدھیم ورگ رہات کی امیر کر رہا مدھیم ورگ کو رہا دیجئے ویپاری جو ہے جو جو دو ہزار چودہ میں کیا تھا کسانوں کے لئے پرنتو کسانوں کا حال جو ہے کسانوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ گرینیاں امید لگا رکھیں جو ساڑھے تین سو کا گیس سیلنڈر ہوا کرتا تھا اس کو موڈی جی آپ نے ایک پرکار سے ایک جو پائلٹ جو ہے ہوای جاج کا اس کو قوان دیے جانی کہ جرورتی پرندو بیل گاڑی کا چروہ جو ہے اس دیش کی ارثو ایس کو ہاں دیکھیں گے تو کوئی خاص جو ہے ویت منتری ہم کو نہیں دکھائے اور خاص طور سے میں نوڈ مندی کی گا جی جی تو اس وقت ہمارے ساتھ آرثی ایس پرٹ بھی جو ڈھونے ہوئے ہیں اگر آپ تمام طرح سوال ان سے جاننا چاہتے ہیں کی کیا بیوستہ ہونا چاہئے تو آپ کر سکتے ہیں میں آرثی ایس پرٹ سے جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو وہ دیش کی جنتہ کو کٹھین اور بھائیوہ ہیں کہ اس کو بھی فلفل نہیں کر پہ تو میں جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ گنائے کی نوڈ بندی سے ہماری دیش کی ارث ویاس سکھ کو کیا پیدا پرٹ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے ارث شاسی ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا تا کی یہ نوڈ بندی دیش کو چالیس سال پیچھے لے کے جائے گی تو کیا آپ کا بھی ترک ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملتا جلتا میں جاننا چاہتا یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں اسے جانتے ہیں آپ رسوئی کے مورچہ پر رہتے ہیں مانگائی آسمان پر کیا پکش کچھ ہزار بیس میں دس پتش ہونا چاہیے تھا وہ پانچ پتش بھی نہیں کر پا رہے مہنگائی سرچ ہو رہی ہے تھالی نومکس کی باتیں کر رہے ہیں مزاق بنا کے رکھ دیئے تھالی نومکس کے نام پر تھالی میں جو سبجی اور ایک ڈال آجاتا آپ آپ پبلیق ستیا ستیا سوال کی بات کریے ستیا ستیا میری آواز سنوے سوال کی بات کریے بیچار ہے ہمیں لگتا کانگریز کی بہت دو تیہائی بومت سے سرکار آئی ہے تو اسی مت میں ہیں آپ کے کانگریز مت میں اس لئے سوال عام جنت سے کریں ان لوگ نے اپنی رائے دے دی ہے آپ عام جنت سے سوال کرے جی 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 کیا رائے بجب میں انکر بیش سوٹ جو بڑھنا تھی اس کے بڑھنے سی بہبار بڑھے گا آج جو ایڈی سوٹ ملتا ہے وہ ایتا کم ہے کہ دیر لاک میں کچھ نہیں ہوتا آج کل جی پی سی پی کٹ 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 جی لگ ہو جاتا ہے لائی سی پی ہاؤ سوٹ بڑھنا بڑھنا چاہیے میں اپنے دونوں ایکسپرٹ سے پوچھ کر بتاتا ہوں ان کو میسیج ہی دی جی ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا سی 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 بلکل نہیں کر سکتی کہ آپ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے انکم ٹیکس کی ڈیڈاکشن دیتے ہیں میں ان کو میسیج کر دوں مطلب سوائب آگے ایٹی سی کی جو ڈیڈاکشن ہے وہ بڑا ہی جا سکتی ایٹی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر میں نے ہاؤز لون لیا ہے اس کے پرنسپل کا ڈیڈاکشن میں یہاں لے سکتا ہوں پی ایف جی پی ایف ایس آئی سی اور انشورنس پریمیم جو میں بھرتا ہوں اس کا ڈیڈاکشن میں یہاں لے سکتا ہوں اس کی میکزیمم لیمٹ ڈیڑھ لاکھ روپے ہے جو کی بڑھائے جانے کی امید ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے وہ بڑھنی بھی چاہیے ستھا آپ نے سن لیا ہوگا مودی جی کا ایکس وارڈ کمنٹ آپ ان کو بتا سکتے ہیں یا میں سمجھا ہوں آپ کو یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں ان سے جانتے ہیں اگر آپ دیکھیں کی اندر سے جیتنے بھی راجیوں میں کام ستھے میری بات سنیے جن سجن نے سوال کیا تھا انکم ٹیکس کا سلیب بڑھانا چاہیے تو ان سے یہ بتا دیجئے کہ بہت مشکل ہے کہ سلیب بڑھ پائے صحیح ہے مودی جی یہ ان کو بتا دیجئے پھر دوسرے سوال کریے آپ کے سوال کا جواب ایکسپرٹ مہدن دیا ہے کہ جو یہ سلیب ہے وہ بہت مشکل ہوگا ہے اس بڑھ پانے کا مطلب دیجئے دیجئے بکاس تب ہی ہوگا جب کام کاج بڑھیں گے کام کاج تب بڑھے گا جب تھوٹ بلے گا لوگوں انٹرس پیدا ہوتا ہے انہیسی لے انہیسی پالی سکیوں لے گا آج جیت میں سارے جو جی بیو سکی بلا گی انہیسی پالی سکیوں لے گا پانے کانے کام کانے کانے کام کالہ کشکل ہوگا ہے جو وہ بول رہے ہیں یہ ��раз manif bruس رسٹ رسٹ сер Bridges رسٹ یہ جی ہے جو پالی سی کی بات کر رہے ہیں اپ اس کے ڈیٹیکشن پڑھنے کی چانسے سے ہاں ڈیڈیکشن کی بات ہے جو بڑھنا سی اس کا بڑھیں گی بڑھیں تو بہت چا ہے سارا بڈھبار بھری ہے ہی ہے سارے لوگ سریس دلائس لوگ ہیں جو بڑھیں لوگ ہیں انکمٹرزن بڑھے گا انکمٹرزن کی بار نہیں کرو جو چھوٹ ملا ہو ایٹی چیسی میں ملا ہوئا ہے وہ اسے بڑھنے سے ایے تاکہ لوگ مکان منا ہے باپار کرے تو سارے جو چھوٹ بڑھنے سے باپار بڑھے گا باپار بڑھے گا تو نشطر سے جو جی ڈی پی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا چل دوسر سوال سبتہ بڑھے جانتے ہیں کیا کیسا ہونے چاہیے آپ کے سب دیکھیں روجگار آج کی دیس میں دیس میں سب سے بڑا مددہ ہے اگر آپ دیکھیں کے اندر میں اتنی ساری یوجنائے چل رہی ہیں اس میں آٹھ کروڑ روجگار چاہیے لیکن دیس کی سرکار تین ہزار آج ستھائی کرمچاریوں سے اس روجگار کو چلا رہی ہیں ان یوجناؤ کو چلا رہی ہیں اگر ہم چھتیز گر پردیس کی بات کریں تو یہاں دھائی لاکھ ایسے انیمیت کرمچاری جن کا ستھائی کرن کیا جانا ہے ٹوٹل یہاں روجگار تین لاکھ اور ہونا ہے دیس میں آٹھ کروڑ روجگار کیا ہو شکتہ ہے مگر آپ دیکھیں اس کو آج ستھائی طور پر سرکار جو ہے سمیدہ پلیسمنٹ اس طریقے سے چلا رہی ہیں آپ کے پاس ہم آتے ہیں پھر آئیں گے آپ پہ اور پبلک ہیں آپ کی کیا رہا ہے دیکھئے اس بجٹ میں یہ انوان لگایا گیا ہے کہ پانچ پرسن جی ڈی پی ہم حاصل کر لیں گے میری درشتی میں لاسٹ کوارٹر جو ہوتا ہے وہ سب سے مہتوپون ہوتا ہے اور چائنہ میں جس طرح سے کورونا وائرل پھیلی ہوئی ہے اور ایک سمیہ دو ہزار تین میں ایک اور وائرل وہاں آئی تھی اس سمیہ چائنہ کے جی ڈی پی دو پرسنٹ گر گئی تھی پچاس لاکھ لوگ کام کرتے ہیں تو پچاس لاکھ لوگ چائنہ کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے دیسوں میں جا رہے ہیں فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں چاہے جاپان کا ہو چاہے کوریا کا ہو تو پروڈکشن گھٹ رہا ہے تو مان کر کے چلیے کہ بھارت کے جی ڈی پی بھی پروابیت ہوگا اور یہ پانچ پرسنٹ نہیں جائے گا یہ چار دسملہ پانچ پرسنٹ کہ سکچا میں ریسٹرچ کے طرف تو کبھی ابھی تک جو رہا ہے موڈی سرکار جب سے آئی ہے وہ 0.47% ریسٹرچ میں خرچ کی ہے جو کی بہت ہی کم ہے ریسٹرچ کے علاوہ پراتمک سکچا کے اوپر پراتمک سکچا کے ساتھ ہی ساتھ ہائر ایجوکیشن میں اس ناتا کی ستر تک پی ایس ڈی لیبل تک اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آج راشپتی جی کا جو ابھی باشن رہا اس میں سہتی سہ جار کروڑ روپے کی بات کی گئی لیکن یہ سہتی سہ جار روپیا کروڑ بہت کم ہے چو کنسی میں مجھے مل بھی سامیل ہے اب مجھے مل بھی سامیل ہوگا تو پھر یہ اب نامینل راشی ہو جاتی ہے جو کیسے سن کے لئے کیسا بچہ سناشی ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ کھاس اپر سوست جو ہیلت ہے ایڈوکیشن ہے اور اگریکلچر ہے اور پریہ برن اور ہمارا جوان ہے اس پانچ دپارٹمنٹیں زیادہ خرچ کیا جائے اور بجٹ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ انپوٹ ہے لیکن اب جو پیسہ ملا ہے پیسہ خرچ کیسے ہوگا وہ بڑی بات ہوتی ہے اگر وہ پیسہ ٹھیک طرح سے خرچ ہوتا ہے جب کساند بیچ لگاتا ہے تو بیچ تو آگیا ہے بجٹ آگیا لیکن بیچ کی مینورنگ اور اس کی منٹرنگ وہ سب ٹھیک ہونے چاہیے تو پیسہ جیسے کام کے لئے دیا گیا وہاں پر اب ادھکایو کا بات ہوتی کہ وہ اچھے سکو ایکسپینٹ کرے پیٹنجا ٹھیک سے ہو منٹرنگ ٹھیک سے ہو اور اس کا آؤٹپوٹ ملنا چاہیے تو ہمارے ریال مائنے میں ہمارے ریٹین ملتا ہے پرناہ آنونسمنٹ گوشنا ہے تو ہو جاتی پیسہ کی لیکن پیسہ ترائی دن سے یوز نہیں ہوتا ہے لیٹالیزیشن آف مانی is more important than allotting him money for a budget اور ابھی لوگ ہیں یہاں آپ سے ہم جانا چاہیں گے ستیا ستیا دیکھئے میں ایک گرینی ہوں تو میں کہہتی ہوں کہ گھرے لوں چیز جی ہمیں اسے سوال لے لیجے پھر ہم بھوپال کر لیں گے ہم آپ کے پاس ترائیں گے لیکن میڈم سے سوال لے لیجے جی 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 بول میں گرینی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ گھرے لوں گھر میں جو use ہوتی ہیں وہ چیزوں میں مہنگائی کھوڑی کم ہو جیسے بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں fruits ہیں ویجی ٹیبلز ہیں اور ایجوکیشن میں بھی جیسے فیس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سی کٹوٹی کریں تو زیادہ اچھا رہے گا تو میں تو یہ رسو ہی گیا اس میں بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے تو میں کہاتی ہوں کہ اس میں بھی تھوڑا سا دھیان دیں گھرے لوں چیزوں پر ریل کا بزرڈ بھی ابھی اس میں عام بزرڈ میں چھوڑ گیا ہے کیسے ہونا چاہی ہے یا تیات پریمان کو لے ریل بجت کی بات ہے تو ریلوے تو ابھی بھی جس طرح سے پہلے لالو پرساد جی کے سمئے ریلوے ویبھاک کے اوپار یا ماداورا اور سندیا جی کے سمئے جو ناچ کرتے تھے وہ تو اب اس دسک میں دکھائی نہیں دیا ہے جہاں تک ریلوے ایک سو پچاس سٹیشنوں کو بیچنے کی بات آ رہی ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آمنترت کیا جا رہا ہے تیج سپیٹ گاڑی چلانے سے تھوڑی ہوگا سنگکھی چھتر کے ناغرک سمک مسدور عام ناغرک بیروشگار جو پرچھا دینے کے لیے پریون کے روپ میں ریلوے کا اپیویوک کرتے ہیں ان کے لیے تو نسوٹ روپ سے قرائے میں کتائی وردھی نہیں ہونا چاہیے چلی ستیا میں آپ کے پاس پیرا ہوں گا ایک بات بھوپال چلتے ہیں ستیا ستیا میں آپ آپ ان کے ساتھ بنے رہیے میں آپ کے پاس پیرا ہوں گا بھوپال میں ایک بات چلتے ہیں یہاں کی لوگ کہ آپ ایک چھا ہے ہمارے ساتھ اربین چوہان ہے اربین میری آواز سوئے پڑھ رہی ہے آپ کو جی 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 اربین خاص کر بیعپاری لوگ کیا سوچتے ہیں اس بجک میں اگر کوئی بیعپاری اپنا سوال کرنا چاہے یہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ دو منیس ترپاری جی اپسے ایک بودی جی دو ایتپڑ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے سوال کا اتتر بھی دلوا سکتے ہیں آپ ان سے بات کریں اگر پوچھنا چاہتے ہیں اور باقی بجک میں کیا سوچتے ہیں جنرہ آپ پوچھیں دیشتر طور پر دیشتر طور پر کہیں گے کچھ ہی گھنٹے سیس ہیں بس بجٹ پیس ہونے میں کل گیارہ بجی ہے سیتر مان جی اپنا بجٹ پیس کریں گے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو بھوپال کے ان سے جانے کی کوشت کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ایک فروری کو اپنا بجٹ پیس کیا جا رہا ہے اور کیسے دیکھتے ہیں پورے بجٹ کو کیا سوال ہے آپ کا کچھ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سوالوں کا جباب دیں گے کیسے دیکھتے ہیں میرے یہ بجٹ کو یہ دیکھنے کا ہے کہ جانتا کا بھلا ہونا چاہیے جسے مدیمبر کے لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ تیز ہے کیونکہ اس ٹائم جسے آپ نے دیکھا نوڑ بندی میں بھی بہت پرسان ہوئے جی ایش ٹی سے جسے کام میں بہت مدی آگئی ہے کوئی بھی کام میں دیکھنے مدی آگئی ہے اور جیسے گھرے لی چیزوں میں یوز ہونے والی چیزوں کے اس پر ریٹ کم ہونا چاہیے کیونکہ کافی دیکھو آپ تیل بھی بہت سی چیزیں آئیتہ میں جو مہنگے ہو رہا ہے تنگی کو بھی دیکھ لو اس میں بھی کافی ریٹ جانا ہے تو ان کے چیزوں کو کم ہونا چاہیے میرا موڈی چیزوں کے بجٹ جو آیا ہے چار لوگوں نے مل کے بنایا ہے اس بجٹ کو اچھا بنایا ہوگا مگر میں چاہتا ہوں جنتا کے حتنے ہو جنتا کے کاموں میں یوز ہو اور جس طریقے پر کوئی بھی چیز لاتنے ہیں تو اس کا صحیح یوز ہونا چاہیے تو یہ بجٹ بنایا ہے اس کا جو پیسہ آیا ہے وہ صحیح جگہوں پر صحیح یوز ہونا چاہیے یہ ساب طور پر یہ بڑی ہے ساب طور پر کہہ سکتے ہیں جو مہنگائی ہے سورسہ کی طرح بڑی ہوئی ہے اس پر کیسے کابو پاہ جائے یہ ان کا سوال ہے موڑے طور پر ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بجٹ کو ایک سوال تو ہمیں لے لیا آپ سے سوال جاننا چاہتے ہیں آپ بیعپاری ہیں یہاں پر بھوپال میں نیو مارکیٹ میں آپ کا اپنا کارو بار ہے کیسے دیکھتے ہیں پورے کل بجٹ کیسا چاہتے ہیں کیسے سوال ہے آپ کا بائچہ اب جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کو تو آپ کے چینل کے مادیم سے پتا چلا کہ کل ہماری گورنمنٹ دیش کا بجٹ سپادت کرنے والی ہے ورنہ لوگوں کا انٹریس ہی ختم ہو گیا بجٹ میں نوڈ بندی جب سے ہوئی ہے بلکل بیعپار تو چوپٹ ہو چکا ہے بلکل لیکن جوکی جوکی جیسی بیلگالی کی تنا عرض بیوستہ چل رہی ہے وہ سکتا ہے اس بار بجٹ اچھا آجائے تھوڑا بہت پٹری پہ آجائے ہم لوگ ورنہ ستیانہ سے دیش کا سکتا ہے آپ کو سمجھے جا سکتا ہے کہ جو جی ایسی پی اور نوڈ بندی کے بعد جو جی ڈی پی کتنا جراؤٹ آئی ہے اور جو مہگائی میں جو اچھا لائیا ہے اسے طرف لوگ کافی طرف سہے ہیں ان کا چینہ یہ ہے کہ ایسا بجٹ آئے جو لوگ ہتکاری ہو یہ سوال انہوں نے کیا ہے جب آپ چاہتے ہیں چلیے نشیر حمد منیز جی جو سوال کیے ہیں آپ نے سوال سنا ہے ایک آج سوال سنا ہے آپ نے کیا عام لوگوں کے لئے راہت والا بجٹ ہوگا اکتر ہم جنا چاہیں گے سر راہت کی کلپ کرنا کرنا ہی اپنے اپنے مزات ہے جی 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 بڑی چٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے کافی اچھی بیٹی میں نولیج ہے دیکھیں سر آدم نے موڈی جی سنشیب پہ اکتر دیتے ہیں میں سنشیب سنشیب میں بولوں گا سر چونکہ بیاباری برگ سے بات کرائے اس لئے بیاباری برگ کو سنتوش کرنا میری جواب دائی جی 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 5 ٹریلین ڈالر کا انہوں نے پرپوس کیا ہے اکنامی لکھ اکنامی کا جی 20 سے 25 کے بیچ میں جی اس کے لئے اٹلیس 1.4 ٹریلین ڈالر ان کو انویس کرنا پڑے گا اگلے پاس سانوں میں جی چونکہ سمبھب نہیں بجٹ ہی نہیں ہے ان پاس سچار ہی نہیں ہے دوسرا بینکنگ لونس اویلیبل نہیں ہے کیونکہ فیزیکل ڈیپیسٹ بری طریقے سے نیچے ہے مطلب نیچے کی ہو رہا ہے حالانکہ اس میں صدار ہوا ہے 2012 میں فیزیکل ڈیپیسٹ جو تھا 5.9 تھا اور دھیرے دھیرے گریجولی کم ہوکے 3.4 ہے لیکن اگر ٹوٹل آپ بینکنگ ٹوٹل اس کا دیکھیں گے 3.4 بھی بہت زیادہ ہے اس لیے بینک دھبرا رہا ہے چھوٹے منجھولے ادیوگوں کو لون دینے میں اس کے بعد اگر آؤں گا ease of doing business ایک بیعپاری ہے جی ایسٹی سے بہت پریشان ہے نوڈ بندی سے بہت پریشان ہے cash transaction آپ 10,000 سے اوپر نہیں کر سکتے تو آج کے سمجھ میں دیکھا جائے 10,000 کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے ایک چھوٹے سے بیعپاری کے لیے بھی بہت آسانی سے 10,000 کا اس کا بزنس روٹین میں ہوتا ہے تو ease of doing business میں بھی ہمارا رینکنگ صدار آیا ہے حالانکہ 2014 میں 142 تھا اور 2019 میں یہ رینک 63 ہوا ہے جس کا target 50 کرنا ہے لیکن جو ابھی پریستیتیاں ہیں جس طریقے سے GST کا implementation ہوا ہے GST کے law اور law کچھ کہتا بیعپاری کے ایکسرسائزز بہت الگ ہو رہی ہیں تو اس بیوستہ کو دیکھتے ہوئے تہی سے یہ امید نہیں لگتی کہ کچھ اچھا ہوگا مجھے یہ اتر دے دیں ہم ان کو ایک اور سوال موڈی جی انہوں نے پوچھا تھا نوٹ بندی سے کوئی فائدہ کوئی نقصان کتنا ہوا نقصان فائدہ کیا ہوا نوٹ بندی کا جو ادیش تھا وہ ادیش پورا ہی نہیں ہوا یہ ہم کئی بار اپنے ہی چینل پر چرچہ کر چکے ہیں کہ جتنا پیسہ جتنا لقص انہوں نے رکھا تھا کہ اتنا پیسہ آئے گا اتنا پیسہ وہ واپس 99.4% واپس چلا گیا ماتر 0.6 یا 7% جو ہے وہ رہے گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا بس مین یہ ہوا کہ جو پیسہ لوگوں سے بینک میں جمع ہو گیا تھا تو بینکوں میں وہ جمع ہو گیا کیونکہ آدمی ایک دم سے ویڈرون نہیں کر سکتا تھا پیسہ تو بلک میں ڈیپوزیٹ کر دیا تو بینکوں نے اس سمیں تابر تول لون بات دی جیسے ہی انہوں نے لون بات دی جو ایک کل پربلم آرہی ہے وہ یہی ہے کہ بینکوں کے اس سمیں پیسہ آگیا بینکوں نے لون بات دی لون بات دی تو اب وہ ریکاور نہیں ہو رہے اس لیے ان پی اے بڑھ رہا ہے جو کل ان کا مین ادیش ہے وہ یہ ہے کہ ان بی ایسی اور بینکوں کو فنڈ پروائیڈ کرانا ہے اگر وہ فنڈ نہیں آیا تو سر بینکوں کی ستیتی اور دہینی ہو جائے گی کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہے دو ازار سولہ کے سائیڈ افرق تبھی بکھنا چالو ہوں جے ضرابی تو بکھنا ہی نہیں شروع ہو رہے کیونکہ لون تو بات دی گئے اب وہ دھرے دھرے ان پی از میں کنورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آدمی نے پیسہ لے لیا میں ان کو بتا دوں کہ عام آدمی کو بجٹ میں مجھے نہیں لگتا کوئی راحت ملے گی بہت جانا راحت نہیں ملے گی جیسا ہم سوچ رہے کہ بہت اچھا کچھ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ملے گا دوسرا نوٹ بندی لقصان ہے وہ بھرپائی نہیں ہوگی جیسٹی میں بھی جتنے جیسٹی کو ٹھپکل بنا دیا گیا ہے اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے وہاں صرف چیزیں بولی جارہی گی کہ ایسا کریں گے ہم چائنیز اکنومی کو اپنے پاس جولہ پر لے جنتا کو یہ کہ جیسٹی میں کوئی سویدھائیں اور ملے گی ایسا امید ہے صرف جیسٹی میں سویدھائیں بس یہ بلکل صحیح بول رہے ہیں سر کی سویدھائیں نہیں ملے گی بس اگر انہوں نے ریٹ کم کرا کسی چیز کو ڈیفرینشیٹ کرا تو ہو سکتا ہے وہ جیسٹی کاؤنسل ٹائے کرتی ہے اتنی سکت نیچی چاروں کو گناتے ہوئے میں تو نہیں بتا سکتا عام جنتا ہے اس کو سیدھے یہ ہی بتا سکتا ہوں کہ عربین ان کو بتا دیجئے کہ مدھر مرگی پریوار جو سوچ رہا ہے کہ صائد ان کو کچھ راحت ملے گی تو پھل حال جو بجٹ ہے اس میں راحت ملتے ہمارے ایکسپرٹ بولیں نہیں دیکھ رہی ہے دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جیسٹی میں جو سوچ رہے ہیں کہ جیسٹی میں جتنا ٹھپکل اس کو بنایا گیا ہے جتنے اس میں بھی کوئی بہت زیادہ راحت نہیں ملنے والی یہ بتا دیجئے پھر ایک آس سوال اور کریے پھر میں ایک بار پھر رائے پر چلتے نشتر طور پر کہیں گے کہ جو آپ کا سوال تھا کہ ہمیں زیادہ امید نہیں ہے تو اس نیٹن سیل میں یہ یہ آسا سے آخمان ٹکا ہوا ہے زیادہ سمبھاؤنا ایبڑک نہیں کی جا سکتی آپ کا سوال تھا جیسٹی نے بہت نقصان کیا ہے تو ایسپرٹ ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسٹی نے بہت تینسن لیے سرکار کو تو ہو سکتا ہے سیتر روان جی کے مند میں یہ بچار آئے کہ کہیں نے کہیں اسے کچھ نے کچھ زیبیٹ بیا جائے تو صاحب طور پر کہہ سکتے کہ جیسٹی نے جیسٹی نے کچھ سمبھاؤنا نہیں ہے بس یہ امید کہ سکتے ہیں کہ آسا ہے کہ کل کیسا بجر پیس کرتے ہیں یہ تو آنے والا ہم سمتے کرے گا لیکن جیسٹی نے یہاں آپ کچھ پوچھنا چارے بتائیں آپ کے چینل کے مادہم سے میں سرکار میں جو لوگ بھی ابھی آپ کی چینل میں بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ موڈی سرکار کے دو فیصلے بہت غلط رہے ہیں ایک جیسٹی دوسرا نوڈ بن دی بات جیسٹی سے یہ ہے کہ جتنے کام بیعپار کرتے تھے آج اتنا ہمارا روز کی سیل نہیں ہو پا رہی وہ پچھلے ہفتے ہی میں بیعپاری سے جب میں نے مال لیا تو اس سے میں نے کہا پکا بل چاہیے تو اس بیعپاری اس بیعپاری سے اس بیعپاری سے جب میں نے یہ کہا کہ میرے کو بل چاہیے بھائی ٹرانسپورٹنگ میں تو وہ کہلے گا اٹھارہ پرسنٹ ٹیٹس لگا دوں گا میں آپ پہ آپ لے لو مجھ سے پکا بل تو مطلب جی ایسٹی ہٹائیے یا بیٹ کم کریے آپ تو بھئی ہم لوگوں کا نقصان ہو رہا اب ہم وہاں سے وہ چیز مہنگی لائیں گے جو چیز ہمیں تیس روپے کی ملتی تھی وہ چیز اب آج کی تاریخ میں ہم پیتالیس روپے کی لائیں گے اس کو مارکٹ میں رکھ کے ہم پچاس روپے کی تو بیچ نہیں پائیں گے پبلک تو آج بھی وہی پچاس روپے کے مانگ رہی ہے اب وہ چیز کو ہمیں ساٹھ روپے ستر روپے میں اگر بیچیں گے تو کیسے بیچ پائیں گے بڑا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہا ہے کہ جی ایسٹی اور نوٹ بندی سے بہت نقصان ہوا ہے بیپاری جو مال ہونے تیس روپے میں ملتا تھا اب جا کے پیتالیس روپے میں ملتا ہے ایسا ہی ایکسپرٹ سے جانا چاہتے ہیں کیا اس میں کوئی سلیب جو بجر پیش ہونے والا ہے اس میں کوئی راحت ملنے کی سمبھاؤنا ہے مجھے لگتا ہے اکتر دے چکے ہیں موڈی جی اور منیز جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اگر میں بہت صرف ہاں نامے اسے جواب لے لیتا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں کوئی سمبھاؤنا نہیں لگتی کوئی سمبھاؤنا لگتی ہے منیز جی نہیں سر اس میں کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے اتنے گلیچز ہیں انپوٹ ٹیکس ٹریڈیٹ کو لیتے ہوئے کہ بیعہ پاری بل لینے اور بل دینے میں گھبرا رہا ہے کیونکہ اس کا انپوٹ ٹیکس ٹریڈیٹ بلوک ہوگا جس سے کیپٹل بلوک ہو رہی ہے اور اگر ملٹیپل بے میں دیکھا جائے تو اتنی زیادہ کیپٹل بلوک ہو رہی ہے جس سے بیٹھے سفر کر رہا ہے اور بھی اسی بات ہے کوئی امید نہیں کی جا سکتے نہیں موڑی جی آپ سبھی ہی سر بات تو وہی ہے کیونکہ جی جی ایس ٹی جو ہے وہ جی ایس ٹی کاؤنسل ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ میڈم بلکل نہیں بتا سکتی کہ جی ایس ٹی کے ہم ریچ کم کر دیں گے یا یہ کر دیں گے وہ یہی بولیں گی کہ ہم جی ایس ٹی کاؤنسل میں اپنی چرچہ دے دیتے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہوگا باقی کل کچھ نہیں ہو سکتا ارگم جی بتا دیجئے ان کو جو بھی سمحانہ بیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو نہیں پائے گا پھل حال اس بجر میں آپ ان کے ساتھ رہیے میں ایک بار پھر چلتا ہوں رائیپور ستہ راجپوت ہمارے ساتھ ہے ستہ جی آپ کے ساتھ اور بھی ہوں گے آپ نے گرہنی سے بھی سوال کیا تھا وہ چاہتی ہے مہگائی در کم ہو کسی بھی طرح سے سکتے ہیں آپ جی اس وقت ہمارے ساتھ ہر ورگ کے لوگ موجود ہیں کچھ یہاں پہ سٹوڈینٹ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ کا کیا رائے بجٹ کو لے کر کیا چاہتے ہیں کیا پیکش ہے آپ بجٹ کو لے کر اس وقت میری بہت اچھی امیدیں ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سرکار ایک اچھا کاسا بجٹ ایجوکیشن کے لیے ہمیں پروائیڈ کرے کیونکہ میں جنرلزم کے سٹوڈینٹ ہو تو میں چاہوں گی کہ چار دیواری کے اندر رہکا میں جنرلزم نہ سیکھوں جنرلزم کے لیے مجھے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے کیمرا مائک ٹی پی ایسی بہت کھی تمام چیزیں ہوتی اس کے لیے مجھے جنرلزم سیکھنا جس کو سیکھنے کے لیے میں جنرلزم کر رہی ہوں تو میں چاہوں گی کہ ایجوکیشن پر ایک اچھا بجٹ پاس ہو بیروزگاری سے پریشان ہے اب یہ یوہ پر لکھ کر بیروزگار ہیں بیروزگاری پر ہماری سرکار کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ بی ایسی نلل میں قریب پانچ سو اچھاسی وہاں کے کرمیوں کو بیاریس دیا گیا ہے تو میں یہی چاہوں گی کہ بیروزگاری پر کام کیا جائے آپ کے کیا رہا ہے بجٹ کو لے کر کیسا بجٹ ہونا چاہیے بجٹ مجھے لگتا ہے کہ ہر ورگ کو ضرورت ہے جیسے کہ آپ کے مدیان ورگ ہے نین ورگ ہے اور آپ کے اچھ ورگ ہے ان سب کے لئے بجٹ خاص مائنے رکھتا ہے اگر دیکھا جائے تو آج ہر خیزوں کے لئے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے مہنگائی کو لے کے آج ہم دس روپے کی چیز کو بھی لینے کے لئے ہم سوچتے ہیں کہ ہم خریدے کے نہ خریدے اور جیسے کہ ہم گرہنی ہیں تو اس کے لئے کوکنگ گیس بھی آج کل بہت زیادہ وہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آپ کا جیسے کہ بولا جائے پیٹرول ہے میں کیچر ہوں اگر مجھے جانا پڑتا ہے تو ہمارے کو پیٹرول کی بزرورت پیٹرول کے دام اتنی بڑھ گئے تو اس کے لئے بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے ساتھ میں ہمیں ایڈیوکیشن کو لے کر کہا جائے تو چھاتروں کو آج جو بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور ہم کو ٹیچر ہے جس کو ہمیں بھی جیسے گورنمنٹ میں بھی ایسا سی یوجناہوں کو لانا چاہیے جس سے ان کو ٹیچرز کو ایسے چیزیں پروائیڈ کرنی کے لئے جس سے ہم چھاتروں کو اور اچھے سے بہتر سکشہ دے پائے بڑھ رہی ہے وہ ایسا اس بجٹ کی ایسا پلیٹ فرم تیار کرے جو ان کو آگے چل کر ان کی جو بیروزگاری ہے وہ کم ہوں اپنہ گائی کی بات کر رہی ہے تو جیسے کی آپ ایک مہینے کے گھر کا جو جو کرتی تھی وہ پہلے کتنا تھا دو چار مہینے پہلے اور کتنا لگتا ہے پہلے دیکھا جائے تو ہزار ہو سکتا تھا روپے اب تو دو ہزار دھائی ہزار ہم کو منتھلی لگ جاتا ہے جسے اب ڈال کی قیمت ہی ریکھ لیجی اٹھائیس سو روپے کیلو آپ کی ڈال ہو گئے ہیں تو اس طرح سے مہنگائی کو کم کیا جائے اور گرینڈیوں کو دیکھے کینڈر سرکار نے سواست کے چھتر میں بہت ساری یوجنائے لاغو کری ہے اگر آپ دیکھیں کینڈر اس طرح پر NHM رن ہو رہا ہے NHM کے اندر جتنی پبلک ہسپیٹل ہے ان کو ایمپرویمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے سواست میں بہت جیادہ جو ہم کو صدار کی آوش شکتہ کو دیکھ لیجئے آئیشمان بھارت تھا جس کو راجی سرکار نے ڈاکٹر خوبچن بھگھیل جی کے نام پہ کر دیا لیکن کیا ہم اپنی سرکاری ہسپیٹل کے سسٹم کو ڈولپ کر پائے ہیں آپ نے یوجنائے لاغو کر دی دھراتل پر یوجنائے لوگوں تک سویدھائیں دے رہی ہیں ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کسانوں کے لیے بہت جیدی ریکوارمنٹ ہے لگا تار چار پان سالوں سے باتیں ہوتے آرہی کہ ہم روزگار کسانوں کا آئے ڈبل کر دیں گے لیکن 2023 تک ایسا کہیں کچھ نہیں دیکھ رہا ہے ستھ فسل لگانے کے لئے جو بھی رین وغیرہ لیتے ہیں یا جو بھی ایکوپنٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب ایکوپنٹ ان کو بہت کم دروں پر اپلت کر رہے ہیں ساتھ ہی جو کرجا لیتے ہیں اس پر بہت ریٹ اپ انٹرست کام رہے تاکی دن دونگریا اور راج چوگنی فسل لگانے کے لئے اپنا کام کریں ساتھ ہی ساتھ میں روزگار پر کہنا شاہوں گا جو مولی سرکار کی سب سے بڑی ناکامی بیروزگاری ابھی بیروزگاری لگاتار چل رہی ہے بیروزگاری پر بلکل کچھ کام نہیں کیا جا رہا تو میرا یہ بجھر پر امید یہ ہے بیروزگاری کے لئے بہت بڑی یوژنی آئے گی ساتھ ہی سکھ کے لئے بھی کام کیا جائے گا چھوٹی سی بات ہے جیسے بلک ٹیسٹ ہوتا ہے آج جب ہم بلک ٹیسٹ کراتے کسی کو بلک ڈونیٹ کرتے تو بلک ٹیسٹ کے کرے پھر ہم ایک سوڑ کتاز جائیں گے سارے جی سوال آئے ہیں جنتا کہ ہم ان سے اتر لیں ہمارے ساتھ کچھ محل آئے ہیں ان سے جانے کی کو ستھ مہنگائی جو ہے وہ نہیں بڑھ نی چاہیے کیسا دیکھتی آپ کیا چاہتی بس یہ چاہتے کہ مہنگائی نہ بڑھے اس میں رات میں چلی چلی کچھ اور بھی مہلا ہوں ستھ دیکھتے کل دیش کی مہلا عبیت منتری بجت پیش کرنے جا رہی ہیں اور آپ بھی مہلا ہے کیسے دیکھتی ہے اس پورے سسٹم کو کل بجت کیسا ہو بجت تو بہت ہوپفل ہے اچھا نہ چاہیے میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور یہ میری اچھا ہے بہت اچھا ہے بجت ہم سب کے لیے پیدا مند ہوں کیسا لگتا کیونکہ جی ٹی بہت نیچے گری مہنگاہی بہت اوپر رہی ہے تو کیا دیکھتی بیروجگار سمجھ سمجھ بڑھتی چلی جا رہی بہت سارے مددے ہیں جنر مددے ہیں دیس کے سامنے تو کیا لگتا آپ کو کیسا بجت پیس ہونے کی سمجھ سسٹم سب سے بڑھائی ہے کہ دیس میں جی ڈی پی گر رہی ہے اور کہیں کہ سکتے مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی کے چلتے بڑا سوال اور بڑی جمہداری اور بڑی چنوٹی اس وقت بیت منتی کے سامنے ہے بڑی چنوٹی کے ساتھ آئیں گی اور کل اپنا بجت کس چگہ پہ لگتا ہے حالانکہ اس میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں آئیں ہیں کہ ہیلتھ کو لے کر ہے اس میں ایسے موڈی جی ہیلتھ کو بہتر سویدھا دیں گے اس طرح کچھ آسمانی ٹوکانی ہونے والا ہے بجت میں صرف پراؤدان کیے جاتے وہ پراؤدان کر کے ایک پٹیکولر اماؤنٹ کو اس پٹیکولر سیکٹر کے لئے آرخشیت کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یوہنائی بنائی جاتے ہوگی تو ابھی ہم ایسا نہیں کہ سکتے کہ کل بلکل انہوں نے یہ کہ دیا کہ آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں گے جس شکشہ کا ستر بڑھ موسیقی اور اس حساب سے اس پہ ورکنگ چل رہی ہے میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سر بلکل ہی اپنی حالت خراب ہے سب کس تباہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے ایک چیز ہے کہ ایک سپیکٹیشن ہے بات چونکہ ہم لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں اتنے لوگ آفیس آتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی سمسیہیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری پرابلم ہیں جن کو سنجھانا چاہیے مضب ایک چلی آپ ایسے نہیں کر دیکھتے کوئی بھی چیز کی نہیں ہم نے تو یہ لاغو کر دیا ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ آج انہوں نے جی ایس ٹی آر نائن اور نائن سی کی لاز ڈیٹ ہے سب لوگ بول رہے ہیں کہ آپ اس کی ڈیٹ بڑھا دیجئے کیوں نہیں بڑھ رہی دیت کیا سرکار سی پینلٹی کے بھروس سرکاری خجانہ بھرنے کی کوشش کر رہی ہے سر جن کا آڈٹ ہوتا ہے دو کروڑ سے اوپر انہیں پچیس ہزار روپے کی پینلٹی ہے اور جن کا آئین سی جاتا ہے فارم ان کو دس ہزار روپے کی پینلٹی مطلب ایک آدمی پہ ٹی نہیں ٹوٹل پیتیس ہزار روپے ایک آدمی پہ سر ایک آدمی پہ اب آپ یہ سوچ لیں کہ یہاں پر اگر پچاس لاکھ ویپاری اس کا ملٹیپلائی کریا فیجر کیا جائے گا اور سسٹم چلنی رہا ہے آدمی سسٹم کے سام میں ریٹن اپلوڈ ہو جائے ریٹن اپلوڈ نہیں ہو رہا ایک طلب آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں آپ ڈیجیٹلائیز ہو جائیے دوسری طلب آپ نے سنسادن تو دیئے سنسادن دیئے کسی کو برنے میں آدمی کی نیندہ روڑانے سے دیش نہیں چلتا سر پینلٹی دیے جاؤں آپ ہر چیز کے پینلٹی آگئی ہے انکم ٹی ٹی ٹائم پہ نہیں بھرو گے تو آپ کو ایک ہزار روپے لگے گا پھر ڈیجیٹلائیز کرتے رہتے ہماری کیوں نہیں جس سے روڑانے ہوتا ہے کم اس کو تو پر کر لیں ہم برنے آپ سے بھی اتر چاہیں گے کہ صحیح میں کچھ روڑگار کچھ 4 کرو لکھ رکھا ہے تھوڑا بہت بہے گا اور کیا کرنے سے بہے گا بہت روڑگار بڑھنا تو آگے آنے والے نیتیوں پر ڈیپینڈ کرے گا بڑھے گا نہیں بڑھے گا حالان کی امید بلکل نہیں لگ ری کیونکہ سرکار کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے سرکار میں آپ بتاؤ بانڈ میں پہلے انویسمنٹ آتا تھا سرکار نے اس کو بن کر دیا لوگ انویسمنٹ بانڈ اتنی وکٹ پرستیتی ہے کہ ایڈوکیشن لون پہ جو بانکنگ انٹرس ریٹ ہے سرکار سرکار پانے کے لیے سالے نو سے گیارہ پرسنٹ اس کو بیاج دینا پڑتا ہے وہیں آٹو لون کار لون میں جب آپ جاتے تو آپ کو سالے 6 پرسنٹ سات پرسنٹ آپ کو انٹرس یمینے آپ کے پاس رہن ہوتی ہے اگر اگر کلچر کا بکاس کرنا چاہتے تو آپ جو کسان کریڈ کار ہے آپ اس میں نگن انٹرس رکھئے 2% رکھئے آپ 5% چارج کرتے کیسے سمبھو پہ آٹو لون 6% کھیتی کھانے والی چیز پہ 5% اور میں آپ کو بہت کو ٹیکس اگزمشن جو سیکشن 24 میں ہیں ان کو کم بڑھائی نہیں تو روزگار کتائی نہیں بڑھ سکتا اور اس کی امید بھی کرنا بے ایمانی ہوگی اب شیخ جی نے بتایا تھا پینل پرویزن آپ یقین نہیں کہ اگر لگا دیں گے لگ 10 کرو لپے سنڈو گورمنٹ پینلٹیز میں لے لیے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیاباری پرچیز کرتا ہے تو جو بل پر ٹیکس دیتا اس کو ملنا ہوتا ہے پلس اس کا پیٹیل اس گورمنٹ اس کا ریفرنس کرنے میں لگ بگ 6 6 8 8 مہینے لگا دیتی ہے تو اگر نیشن پہ کی پونجی ہر اگر چھوٹے منجھولے بڑے سب پہ دیکھ لیں تو بلوک ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا کارن ہے جس سے گروت سمبب نہیں دکھتی ہے جی جی آپ کی ایکفرٹ آیا سریف گا پھر بودی سے لیتے ہے کہ حالانکہ بجت تیس ہونا کیا ہوتا بڑے بڑے دونوں کے بیچ میں سنتولن قائم کرنا بہت بڑی چنوٹی ضرور ہے لیکن اس کارن فائلنسیل ایر کی کچھ جو سوچک ہیں ان کے بارے میں دیکھا جائے تو جی دی پی گروت ریٹ جو ہے پانچ پرسنٹ ہے جو گیالہ سالوں میں سب سے کم ہے خپت پانچ دسام آج پرسنٹ ہے جو سات سالوں میں سب سے کم ہے نیویش ایک پرسنٹ ہے سترہ سالوں میں سب سے کم ہے اور مینیویش دو پرسنٹ پانچ سالوں میں سب سے نیچل آج پرسنٹ اور اگری گل چل دو دسام آٹ پرسنٹ چار سالوں میں سب سے کم تو جو بجٹ بنایا جائے گا یہ جو سوچک جو میں نے بتایا ہے ان سوچکوں کے آدھار پر ہی بجٹ بنے گا تو دیکھئے اس میں بہت امیدیں لگانے کی جورت نہیں ہے کیونکہ واسطوکتا بہت وقت ہے تو وقت پرسنٹ میں جسی سرہ کا بجٹ آ سکتا ہے ان سوچکوں کے آدھار پر تو اسی طرح کا بجٹ آئے گا اور اس سے بہت جیدہ امیدیں لگانا یا یہ سوچنا کہ بہت بہت بہنگائی سرہت مل جائے گی یا بہت بہت لاب مل جائیں گے اس کی امید لگانا جو ہے وہ ناکافی ہو یہ وضی جی ایک جو آرخی سرکسر کیا ہے اس میں ایک ہے کہ میکنگ انڈیا ابھیان میں اسیمبلنگ انڈیا فار ورل کو سامل کیا جائے بلکل یہ کیا ہے اور اس سے کچھ فرپڑے کا سامل انڈیا کا مطلب یہ ہے جیسے ابھی تک یہ چل رہا تھا کہ ہم لوگ جو پروڈکٹ ہے جو بہار سے خریدتے ہیں وہ بہار سے نہیں خریدتے ہیں ہم ہمارے بیش میں ہی بنائیں تو انہوں نے نعرہ دیا تھا میکن انڈیا کا اب یہ ہو رہا ہے کچھ ایسے پروڈکٹ ہے جو آل آور دا ورلڈ فیمس ہے بہت اگر وہ آل آور دا ورلڈ فیمس ہے تو کیوں نہ اس کو ہم انڈیا میں اسیمبل کریں جیسے آپ دیکھتے ہیں ایفون ایفون جو ہے وہ چائنیز پروڈکٹ نہیں ہے پر آپ اس پہ دیکھیں گے پیچھے لکھا رہتا ہے میڈ چائنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا اسیمبل جو ہے وہ چائنہ میں ہوا ہے ایسے ہی کئی فون سے ہیں جو انڈیا پروڈکٹ نہیں ہے چائنیز پروڈکٹ ہے جیپنیز پروڈکٹ ہے پر ان کے پیچھے لکھا رہتا ہے میڈ انڈیا جی یہ اسیمبل بھارت موڈی جی رائیپور کے ہمارے درسک نے کہا تائینا نے اسیمبل کا کام شروع کیا ہے وہ پچھے پچھے تیس سالوں میں آج کیا پچھے جمعلہ تو سابج نہیں ہوگا کیونکہ پچھے تیس سال کی محنت اور آج اچانک اٹھ کر کے ہم بول رہے ہیں مانیز نے بیری کہا میرے کو حسی صرف اس لیے آگئی کہ صرف وہیں آگئے ہم کہ ہم سوچ تو رہے ہیں بات انفرسٹرکٹر نہیں ہے ہمارے سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی بھی چیز implement کرنے کے لئے اس کی تیاری ضروری ہے صرف تھوپنا ضروری نہیں کہ ہم نے تو بول دیا ایسا کریے آپ اور ایسا ہو جائے کیونکہ چار ساڑھے چار سال اور نکال لے ہیں اور سب اتنے سالوں کا ریکار اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جو بھی سرکار آئی ہے اس سرکار میں اپنے پہلے اور دوسرے بجٹ میں سٹرکٹ پولیسی اپنائی ہیں ناکی لیبرال پولیسی کیونکہ کالان گورمنٹ چلانی ہے چلانی ہے چلائیں گی کیسے بھائی میں نے کہا کنین کو گولی دینا پڑے پوسیبل ہی نہیں کہ کل آپ ایسا کچھ سوچ لیں کی ہم صبح اٹھے وڈیارہ 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 نرمان سیتر رمان جی بولے کہ دس لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں لگے گا یہ 5 سے 6 لاکھ تک پہنچے گا کچھ 5 سے 6 جی امید بہت کم ہے جی بہت کم ہے منیشی یہ آرکھک بندی کا دور ہے یہ ابھی بھی 20-21 میں بھی چلتا رہے گا اور جو ایک بار پھر سے یہ جاننا چاہیں گے جو جی ٹی پی انہوں نے سمبھاونا برکتی ہے کہ 6 سے 6 ہے پہ سمبھن جائے گی وہ بڑھے گی کیا ساڑھے چار سمبھے دیکھئے ساری جی ڈی پی جو ہے سیف اس بات پر ڈپینڈ کرے گا کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کا ریونیو کیا ہے اس کے بعد گورنمنٹ چھتروں میں اس کو انبیس کرے گی لوگوں تک پہنچے گا اور پرتی وکاس ہوگا تو پھر جی ڈی پی میں کنبٹ ہو جاتا ہے ابھی ابھی تو حال فلال میں یہ جو پانچ کا ٹارگیٹ ہے یہی اگر ایک سال سسٹینڈ کر پائے ابھی تو ساڑھے چارے یہ پانچ چھوئے ہیں اور پانچ سے ساڑھے پانچ آ جائے تو یہی بہت بڑا چیلنج ابھی چیلنج ہے اپنے پاس اور جس میں ورطمان میں حالکہ ابھی ایسا کچھ دیکھتا نہیں ہا ان کیوچر بھارت 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 سوڑھ سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے سبی کا منگلہ کلیان ہو یہی سوچ کے ساتھ کرا سکتے ہیں باقی آپ چرچہ کتنی کرنے کرنا انہیں جو بجٹ میں ہیں وہ ہی کریں گے کسی کی نہیں سونے گے کیونکہ پہلے سار سار یہ سرکار جب پرسٹ آئی تھی تو سنٹر سے ایک منیستر آیتے بھاری ادیوگ منتری جو شیف سنا کے ایک سان سکتے ہیں انہوں نے ہٹر پلاش میں بھوپال کے بیعپاریوں اور اندرسلس کے ساتھ ملکے ایک میٹنگ کیا تھا کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے تو سبھی بیعپاریوں اور دیوگ پتیوں نے اپنے بیوز دیئے تھے ان کو وہ پہلا بجٹ تھا اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی سینٹرل کا ویکتھی کسی بھی جگہ پر جا کے بیعپاری یا عام جنتہ سے کبھی نہیں ملا اور نہ بات کری کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے تو سیمپل سی بات ہے چند لوگوں کی سوچیں جو سوچ رہے ہیں وہ اپنا کرنے پر اتار ہوا ہم تو صرف منگل کی کام نہ کر سکتے ہیں پر بھو ہر گھر میں راشن دے تن پر کپڑا دے اور مکان دے اس کے لئے کوئی بھیشیس امید نہیں ہے مہگائی میں کوئی پریورتن آئے گا سر مہگائی میں ابھی depend کرے گا چونکہ بارش اچھی ہوئی ہے سردی بھی اچھی ہوئی ہے تو آگے آنے والی دو فصلیں جو ہیں گرمی کی جو فصل ہیں وہ اچھی ہو جائیں گی تو دیفنیٹلی تھوڑا تو آرتھنگ بھی کاش بنے گا بوڑی جو آپ کیا رہے ہیں سردی بہت اچھی بات بوڑی جو ہمارے درشک تھے وہ سچ میں سوچنے والی استیتی ہے کہ چائنہ میں ابھی کرونا وائرس جو چل رہا ہے اس کا امپیکٹ اگر انڈیا پہ آیا تو جی ڈی پی جو آپ بول رہے ہو سرد کی جو چھ پرسنٹ رہے گی اور کرنٹ اچھے ورس میں پانچ پرسنٹ رہے گی وہ واقعی میں پندرہ سے بیس پرسنٹ کے ڈاؤن فول پہ آ جائے گی کیونکہ کارن یہ ہے کہ سرد جو کرنو وائرس ہے اس کے کارن چائنی چائنہ میں بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے اور یہ جو اپنا کواٹر ہے کواٹر تھری کواٹر فور ہے جنویری سے مارچ والا کواٹر فور کی ریزلٹس میں آپ لوگوں کو امپیکٹ سمجھا جائے گا صرف ورسل ہسپیٹل اور میڈیسن اور جو کیمیکلز ہیں ان کے شہرز میں یا ان کی ریوینیوز میں گروت ملے گی آپ کو اور باقی سب جگہ ڈاؤن فول ملنے والا ہے کیونکہ کنزپشن ہوگا ہی نہیں بلکل سر میر کو ایسا لگتا ہے اگر یہ کرونا وائرس کا ایفیکٹ انڈیا میں پڑ جاتا ہے تو بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا مجھے تو لگتا ہے کہ بہتر کی امید کرنا چاہیے لیکن چونکہ سرکار کی آمدنی ہی دو لاکھ کروڑ روپے اس سال کم ہونے والی ہے تو اس کو لے کر کے بھی بہت زیادہ امید بجت سے نہیں لگائی جا سکتی پھر بھی ہم چونکہ بھارتی ہیں اور ہم کام نہ کرتے ہیں کہ بہتر بجت آئے گا اور لوگوں کو جو ساری مشکلات ہیں ان سے نزاد ملے گی بہت 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 مانیس جی آپ کا اور بھمتی جی آپ کا ہمارے ساتھ بردہ کے لئے تو دنلی بیدھان سفاہ چناؤں سے ٹھیک پہلے عام بجت پیس ہونے جا رہا ہے ہر سال میں اس کے لوگ نحاوت ہونے کی امید تو کی جا رہی ہے معنی یہ بھی جا رہا ہے کہ ناگرکتہ سنسودھن قانون کے بعد دیش کے جن لوگوں میں سیتا رمر اپنے دوسرا بجت پیس کریں گی تو دیکھتے ہیں یہ جنٹا کی امیدوں پر کتنا خرمت ہوتا ہے مہنی سرکاٹ ٹو پوائنٹ جیرو کے بجت سے کس کے چہرے پر مستان آتی ہے اور کسے مائے سی آتا ہے اسی ساتھ جنٹا واگے جواب میں آج کے لئے بسٹنا ہے لیکن بجت سے جن ہر خبر سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے آپ بنے رہیے سراج اس پرس کے ساتھ شاہد ہی بجت کے دن یعنی کل دن بھر دیکھی سراج اس پرس کی تیسٹیشن کمریز بجت ٹوینٹ 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 آپ دیکھ رہی تھی نبر ون سبھام چنکا مانگی جواب بنا یہ ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرز ہم گڑتے ہیں بشواس خودی کو آدم آیا ہے تُو یہ انداز آیا ہے خودی کو آدم آیا ہے تُو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی بھائی ہوں شبلاس پاندار آشیوات کے روپے اس سے اندرہ پیارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کی ہر پیدی بشواس کر سکتی ہے اوپر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کتنا سفل ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کیوں آوشیک ہے سوراج سہت میں اس بار ڈاکٹر سوشیل شرما اورتوپیڈک اینڈ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن